بیہار نرنائک بھومکہ میں آگیا ہے اور دوہجہ چوبیس کے چناؤں سے پہلے بیہار کیا فیصلہ کرتا ہے کس کروڑ بیٹھتا ہے اس پر ہٹکی ہے کہ کیندر میں کس کی سرکار بنے گی آپ کو بتا دیں کہ لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ بیہار اگر ساتھ نہیں دیا تو کیندر میں اس کی ستہ ایک بار جا سکتی ہے اس بات کو لے کر کے لگتار جو تھنگ ٹینک ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ لگتار بیہار کا دورہ کر رہے ہیں اور ساری پلاننگ بیہار پر بن رہی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امید صاحب آتے ہیں رات بھر میٹنگ کا دور شلتا ہے صبح وہ ریلی میں جاتے ہیں اور ریلی میں جا کر کے وہ ایسی کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں جس کو لے کر کے صاف نظر آتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ابھی بھی نتیش کمار کا انتجار کر رہی ہے انہوں نے اپنے بھاسن کے دوران یہ بات کہی کہ دو ہزار چوبیس کے بعد کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس بات کو لے کر کے اب بیہار میں جبردست چرچائیں شروع ہو گئی ہیں اور کئی طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ کیا نتیش کمار اور تجسوی یادو اتنے مجبوط ہو گئے ہیں کہ بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پوری طرح سے چیت کر دیں گے اس کا دعویٰ لگتار مہا گھڑ بندھر کے طرف سے اور خاص کر کے دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بیہار کے ستہ سے بیدخل کرنے کے بعد اب دلی کی ستہ سے بیدخل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ کو پتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے جہاں ایک طرف لالن سنگھ کا بیان لگتار آ رہا ہے وہیں حالانکہ نتیش کمار ابھی چوب ہیں لیکن بیپکشی ایک جھوٹتا کو لے کر کے انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ انتیار کر رہے ہیں بیپکش جیسے ہی تیار ہوتا ہے ویسے ہی نریندر موڈی کے ویرود اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ویرود اس دیس میں ایک مہیم چھیڑی جائے گی ان ساری باتوں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس پورے معاملے پر کہیں نہ کہیں تیسوی یادو نے بھی اپنا اسٹینڈ کلیر کر دیا ہے اور امیت سا کے بیہار دورے کو لے کر کے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے اور کتنے سارے ایسے پلان ہیں جس کو ایکسپوج کیا ہے تیسوی یادو نے ایک سیدھے طور پر اگر کہا جائے تو امیت سا کے سارے پلان کو دھوست کر دیا ہے اور ایک چیلنج بھی کیا ہے جس میں انہوں نے سپسٹ کر دیا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کھیل رچا جا رہا ہے ساری باتوں کو اگر رہتے ہوئے مدے نجر دیکھا جائے تو انہوں نے اصلی گیم جو ریال گیم ہوتا ہے اس کی شروعات کر دی ہے تیسوی یادو نے کہا ہے کہ امیت سا بیہار آئے اور بیہار آنے سے پہلے انہوں نے ایسا وقت چھنا جس میں ماحول کو بگاڑا جا سکے سیدھے طور پر تیسوی یادو نے سوچل میڈیا ایکاؤنٹ سے یہ بات کہی ہے کہ بیہار میں صدبھونہ بگاڑنے کی سنگی کوشش پر بیہار سرکار کی پہنی نجر ہے جن راجیوں میں بی جے پی کمجور ہے وہاں دوخلائی ہوئی ہے ایک ایک اپدروی کو چنہیت کر کچھوٹن کاروائی کی جا رہی ہے بھائیچارے کو توڑنے کے کسی بھی بھاجپائی پریوک کا ہم نے ہمیشہ ماکول جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے اس کے ساتھ انہوں نے جیہند بھی لکھا ہے اور آگے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کو بھی انہوں نے ایسپسٹ کیا ہے بیہار سے جس طرح سے نتیش کمار کو لے کر کے ابھی سنسائی کی استطیتی اُتپن ہو گئی ہے وہیں آپ کو اتا ہے کہ تیجسوی یادو نے مورچہ سمحال لیا ہے اور امیت ساہ کو سیدھے سیدھے انہوں نے جواب دیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی کی بیچینی کہ وہ بیہار کی چالیس سیٹوں پر کیسے چناؤ لڑے کس کے ساتھ آئے کسے ساتھ لے کر کے اپنے ورڈ بینک کو سادھے وہیں تیجسوی یادو کا یہ تیور اور نکیش کمار کو سائیڈ کر کے تیجسوی یادو کا خود مورچہ سمحالنا اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ پوری طرح سے تیجسوی یادو تیار ہیں دو ہزار چوبیس اور پچیس کے رن کے لیے کہ ابھی تک تیجسوی یادو کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں دیا ہے جوڑے رہیے بھارت لائیب کے ساتھ اگلی خبر میں جلدی ہی ملاقات ہوگی پی ٹیم نمبر نوٹکلی 9386816700 دھنے باگ